بیلکم ٹو علی ناس کوکنگ آج ہم بنا رہے ہیں ماش کی ڈال اس کے لئے لیے ہیں میں نے ڈائی سو گرام ماش کی ڈال ہے جسے دو کر نیم گرم پانی میں تیس منٹ کے لئے بھی دو کر رکھ دیں گے پہلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم تھوڑا سا نمک ڈال کے ڈال کو ابلنے کے لئے رکھ دیں گے اسری سائیڈ پہ ہم اپنا مسالہ تیار کر لیں گے ڈال کو میڈیم آنچ پہ ہی گلنے کے لئے رکھنا ہے ایک ادر لیا ہے میں نے پیاس جسے میں نے بری کٹ لیا ہے 1 تی سپون لیا ہے لسنا درگی پیسٹ 2 ادر لیا ہے ٹوماتر جنہیں اس طرح سے میں نے بری کٹ لیا ہے اور 4 ادر لیا ہے ہری مرچیں آدھا کپ لیا ہے میں نے کوکنگ آئل 1 تی سپون لیا ہے نمک کوڑی سی لی ہے حلدی اور 1 تی بل سپون لیا ہے میں نے کراف چیلی تی بل سپون لیا ہے کالی مرچوں کا پاورڈر اور 1 تی بل سپون لیا ہے گرم مسالہ اور تھوڑا سا ادرب جسے میں نے بری کٹ لیا ہے پہلے ہم کوکنگ آئل ڈال دیں گے جب وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں جو پیاس کٹ کے رکھے تھے وہ ڈال کے تھوڑا سا براؤن کریں گے بلکل ہلکا براؤن ہی کرنا ہے زیادہ براؤن کرنا مقصد نہیں ہے زیادہ براؤن کریں گے تو وہ ٹیسٹ بھی جلا ہوا آئے گا کھانے میں اور 1 تی سپون لسط رکھی پیس لی تھی وہ ایڈ کر ایک دو منٹ کلی فرائی کر لیں گے ہم اس میں جو دو ادر ٹوماتر لیے تھے وہ ایڈ کر دیں گے اور جو مسالہ جو آت لیے تھے ایک ایک کر کے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور جو ہاف ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاورڈر لیا تھا وہ ہم ابھی نہیں ڈالیں گے وہ ہم بعد میں ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے پانچ منٹ کے لیے اسے پکائیں گے اب ہم مسالے کو بھون لیں گے چار عدد ہری مرچیں لیے تھے انہیں اس طرح سے میں نے بھری کٹ لیا وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے ہمارا بن چکا ہے اور دال جو تھی وہ بھی ہماری گل چکی ہے اب ہم اس کا پانی سٹینر کی مدد سے اتار کے پانی نہیں ڈالنا صرف دال ہی ڈالنی ہے دال کو اور مسالے کو مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے ماش کی دال بنانے میں ٹوٹل ہمارے پندرہ منٹ لگے ہیں جتنی دیرے میں نے دال اوبرنگ لیے رکھی تھی دوسری سائیڈ پہ میں نے مسالہ تیار کر لیا تھا ہاف ٹیبل سپون جو کالی مرچوں کا پاورڈر لیا تھا اب ہم وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ہم ادرک اور ہرادنیا ڈال دیں گے چٹ پٹ بننے والی ماش کی دال ہماری بن کر تیار ہے پلیز بتائیے گا کہ آپ کو میری آش کی ریسپی کیسی لگی اب آپ اسے پراتھے کے ساتھ کھائیں تو اور زیادہ مزا آئے گا نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ